ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ روبرو ہوں ہمارے بیچ ایڈوکیٹ یاسر معمون صاحب موجود ہے ایڈوکیٹ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایڈوکیٹ صاحب کا مختصص اتعارف کرنا چاہوں گا آپ بی قوم الیل بی ہے آپ نے پچھلے پندرہ سال سے لاؤ پروفیشن میں اپنی خدمات انجاب دی ہے آپ کرنٹلی ہائی کورٹ تلنگانہ میں ایڈوکیٹ ہے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کریئرز ان لاؤ پروفیشن ہے گفتگو شروع کرتے ہیں ایک بنیادی سوال ہے یاسر صاحب کہ یہ جوڈیشیل سسٹم ہمارا انڈین سوسائیٹی کے حساب سے اس کا کیا سٹرکچر ہے اس کا کیا نقشہ ہے اس کا بیسیکلی کیا ہے ہمارا جو انڈین سسٹم ہے کانسٹلیشن کا سسٹم ہے یہ پاورز کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک ہے لیجسلیٹیف ایک ہے ایکزیکیٹیف ایک ہے جوڈیشیٹی یہ لیجسلیٹیف سسٹم جو رہتا ہے یہ لوگ لاؤ فریم کرتے ہیں خانون بناتے ہیں کس طرح ملک چلنا چاہیے کس طرح کنٹری چلنا چاہیے خانون کے علاوہ جتنے بھی اور پالیسی سے ڈیسیشن سے پالیسی میکنگ ڈیسیشن باڈی جو ہے لیجسلیشن لیجسلیشن رہنے کی وجہ یہ ہے کہ لیجسلیٹرز کجھ الیکٹر تھے ہیں پبلک کھڑ دیئے تو ان آدھر ورڈ سے پبلک ہی سپریم ہے لیجسلیٹرز یہ جو بھی پالیسی بناتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے ایگزیکیوٹی باڈی کا کام لاتا ہے اور تھرڈ آتا ہے جوڈیشنی جوڈیشنی کا کام یہ ہے کہ جو لاؤ بنا دیئے اس کے اوپر اس کا ایمپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہو کیسز کس طریقے سے چلی کہ لوگوں کے حقوق ہے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے کوئی جرم کر رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا ہے یہ جوڈیشنی کا کام ہے جوڈیشنی میں بھی کہا ہے تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے جو سب سے ڈاپ موسٹ جوڈیشنی رہتی ہے وہ سپریم کورٹ آگا یہاں اپیکس کورٹ بھی کہتے ہیں اور سیکنڈ جو آتا ہے وہ ہے ہائی کورٹ یہ ہر اسٹیٹ کے انڈیپینڈنٹ ڈیفرنٹ ہائی کورٹ رہتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے پر انڈیا کے لئے ایک ہی ہے جو دہلی میں ہر اسٹیٹ کی ہائی کورٹ تقریباً اسٹیٹ میں اسٹیٹ کے کیپٹل میں ہائی کورٹ اس کے بعد جو آتے ہیں لوڈھ کورٹ ہیں جہاں ٹرائل چلتی ہے ٹرائل کورٹ کہتے ہیں ان جنرل کوئی اگر فوجداری کا کیس ہے یا سیویل کیس ہے تو یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس کی ٹرائل وغیرہ نہیں چلتی ہے جب کوئی کیس چلتا ہے تو اس میں حقایت کیا ہے اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ٹرائل cross examination یہ کرنے کے لیے high court اور supreme court کے پاس وقت نہیں لیتا تو یہ کام lower courts کو دیا گیا ہے lower court میں trial چلتی ہے لوگ اپنے evidence دیتے ہیں اور ان کے evidence کی بنیاد پہ جو خانون ہیں اس کو apply کر کے court اپنا judicial mind لگا گیا order pass کرتا ہے اگر وہ order سے کوئی مطمئن نہیں تو وہ high court میں appeal ڈالتا ہے high court کیا کرتا ہے جو fact آیا ہوا ہے وہ fact کو law کے ساب سے جج نے صحیح طریقے سے consider کیا یا نہیں کیا یہ high court دیکھتا ہے اگر آپ high court سے بھی مطمئن نہیں ہے تب supreme court جا سکتے ہیں اس طریقے سے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ load بھی زیادہ نہ پڑے اور کام بھی مکمل طریقے سے ہوگا ہے اگر ہم judicial system of india اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس میں representation of muslim community اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت کم دیکھا جاتا ہے اس میں جو ہے یہ profession میں یہ career میں اس کے اندر opportunities اور challenges کیا رہتے ہیں اگر آپ اس کے بھی بیسکلی کیا ہے یہ profession ایک ابھی تک exposed نہیں ہوا ہے unexpored profession ہے جس میں بہت سارے scope ہے بہت سار scope ہے وینیو سے مگر بہت کم لوگ جو ہماری community سے تعلق رکھتے ہیں اس کو choose کرتے ہیں basic reason یہ ہے کہ ایک misconception ہے community میں کہ یہ profession میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے غلط profession ہے یہاں جانے سے شاید ہم ہمارے دین پر صحیح طریق سے نہیں رہ سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا representation نہیں رہا جسٹس ہدایت اللہ جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے وہ بھی ایک مسلمان تھے اور ان کا سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ president آف انڈیا بھی اس بنیاد پہ بنے کہ وہ chief justice آف انڈیا تھے جب وہ پوچ پہ تھے president آف انڈیا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ٹائم پہ وائس پرسینٹ بھی نہیں تھے تو constitution کے ساب سے جو بھی چیف جسٹس آف انڈیا رہتے ہیں he will head that تو وہ president آف انڈیا ہی بنے کسی کے حق کے لیے لڑنا کسی کہ کو اس حق دلانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے جیسے سور نیسا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں لڑو گئے ان لوگوں کی طرف سے جو کمزور ہے جو مظلوم ہیں جو ستائے گئے ہیں جو گھروں سے نکالے گئے ہیں یہی تو ایک advocate کا کام ہوتا ہے کہ کوئی مظلوم ہے کسی کو غلط case میں ڈال دیا گیا ہے آپ اس کو بری کر آ رہے ہیں کسی کو گھر سے نکال دیا گیا ہے کوئی زمین پر خبضہ کر لیا آپ اس کو خبضہ دلا رہے ہیں تو ایک مسکنسپشن ہے اس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کے لوگ اس میں نہیں ہیں جیسے سورے ذریعت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دو لوگوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تو آپ اس میں صلاح کر آ دو اگر وہ صلاح کے لیے نہیں آئے تو آپ پھر اس کی طرف سے لڑو جو حق پہ ہے اور پھر جب وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے ماننے کے لیے تیار ہو جائے حق میں جب آپ اس میں صلاح کر آ دو تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے مگر ایک مسکنسپشن کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ دور ہیں ایسی صاحب آپ نے بہت بارک بات کہی ہے کہ ایک مسکنسپشن ہے ہم بچپن میں دیکھتے تھے بچوں کے ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی اگر کوئی گھر میں پولیس آتی ہے یا کوئی پولیس سٹیشن جاتا ہے یا لوگ کے کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو ایک مایوب بات سمجھی جاتی تھی ایک خراب بات سمجھی جاتی تھی اور یہ بولا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں وہ پولیس میں آنا جانا ہے ان کا کوٹ میں آنا جانا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ پروفیشن کے طرف بہت کھیچے کھیچے رہ دیتے یہ اسے بچا کرتے تھے وہ یہ بلکل صحیح فرمایا ایک جنرل جیسے میں آپ کو پتایا تھا کہ مسکنسپشن ہے پہلے بیسک جو ہمارے سٹرکچر ہے گورنمنٹ بائی دی پیپل فور دی پیپل آب دی پیپل اور جو بھی گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پروڈکشن کے لیے آپ کی سیکیورٹی کے لیے رہتا ہے پولیس آپ کے خلاف کام کرنے کے لیے نہیں پولیس آپ کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی اگر پولیس والا آپ کو روڈ پہ نظر آیا تو آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے یہ نہ کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے انلیس یو آر انواللین ایک اینی کرائم تو الحمدللہ جنرل کیا ہوتا ہے کہ میجاریٹی پبلک جو کبھی کرائم کری بھی نہیں رہتی جس کو پولیس سے تعلق ہی رہتا وہ زیادہ پولیس سے دڑتی جو کرمینل ہیں وہ تو روز جاتے جاتے اس کو تو عادت ہو جاتے مگر ایک شریف آدمی جو رہتا ہے انہیں اپنے رائٹس کو بھی انفورس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ایک دور سا ہی پولیس ٹیکشن سے در رہتا ہے اب جیسے آپ لوگ اب یہ ایڈکیشن فیلم میں مہت ہے آپ کے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں جب آپ اگر ان کو یہ سٹیج پہ ان کو یہ تعلیم دے کہ بھئی یہ آپ کے پروڈیکشن کے لیے آپ کی سہولت کے لیے آپ ان کے بیچ میں اور یہ جو سسٹم ہیں ان کے بیچ میں انٹریکشن پیدا کریں جیسے کوئی فیسٹیول کا موقع ہے نیو ایر کا موقع ہے یا آپ سمجھے چلڈرنز ڈے ہے یہ موقعوں پر اگر آپ لوگ کو کوٹس کی وزیٹ کرائیں یا پولیس ٹیشن کی وزیٹس کرائیں وہاں ان لوگوں میں انٹریکشن ہو کچھ گفٹس ایکسین جو باتچیت ہو تو ایک جو ڈر بیٹھا ہوا ہے جو ڈر ایک سوڑوں اطراف کے ایک مسکنسپشن کی ویز ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گے بہت بہت امدہ آپ سجیشن دیئے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ یہاں پر ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں انشاءاللہ موسیقا